ہمارے مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس کم دیتے ہیں چیریٹی زیادہ کرتے ہیں اگر یہ درست ہے تو کیا حکومت ہماری حکومت جو ہے وہ زیادہ ٹیکس کولیکشن کر رہی ہے یا آپ زیادہ چیریٹی کولیکٹ کر رہے ہیں نہیں حکومت کے ٹیکس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا حکومت تو پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار بلینز اکٹھے کرتی ہے اور چیریٹی کا سیکٹر تو ہے یہ چند بلین یا چند سو بلین کٹھا کرتا ہوگا یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ریاستیں صرف چیریٹی پہ نہیں چلتی ہیں ریاستیں ٹیکسیشن کے نظام کے تحت چلتی ہیں جب حکومت کوئی اچھا کام کرے گی تو اس کو وسائل چاہیے تو وسائل کہاں سے آئیں گے وہ ٹیکس سے آئیں گے تو ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیریٹی کا بھی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دو دیں ہم اللہ کی رحمت ہے تو یہ نہیں کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہے بلکل تو ضرورت سے زائد کا تیین کرنا آپ کا کام ہے میرا کام ہے ان کا کام ہے تو وہ دینا تو آپ ٹیکس دینا لازم ہے ٹیکس بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا قومی فریضہ ہے جس کے نہ دینے سے بھی ہماری پوچھکش ہوگی اسی طرح زکاة ہے صدقہ ہے خیرات ہے یہ سارے کے سارے نظام ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ حکومت کا ٹیکسیشن نظام اور یہ جو چیریٹی یا فلانتھروپی کا نظام ہے یہ کبھی متزاد چیزیں نہیں ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ ہے کیونکہ جہاں پر حکومت پیسہ خرچ نہیں کرتی وہاں پر یہ لوگ خرچ کر سکتے ہیں بلکل بلکل حکومت لوگوں کو کھانا تو نہیں کھلاتی یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں اور جتنی بھی حکومتیں آئیں گی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ آپ کی بہت اچھے ٹرمز ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں نمائندگاہ کے ساتھ تو ایک تو یہ سٹریٹیجی کہ کس طرح سے اچھے ٹرمز ہیں میں یہ ساتھ کیا کہ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ریاست کے وجود کو ریاست کے مقاصد کو یعنی ریاست کہتی ہے ہم نے تعلیم دینی ہے ہم بھی تعلیم دیتے ہیں ریاست کہتی ہے گربت ختم کرنی ہے ہم بھی گربت ختم کرنے نمبر بان this is a common ground جس سے ہماری partnership develop ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سیاستدان تب تھرٹ محسوس کرتا ہے جب کوئی اور بھی سیاست کر رہا ہو تو ہم تو اس میدان کے کھلاری ہی نہیں ہیں ہم تو اس میدان کے کھلاری ہی نہیں ہیں ہمیں تو سیاست سے نہ ہمیں کوئی کرسی چاہیے نہ ہمیں کوئی تخت چاہیے نہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے الحمدللہ تو اس لیے دوسری یہ ہے کہ پھر تیسری کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہے وہ لوگوں کی منتخب کرتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس وقت کے وزیرعالہ کو نہ ماننے والے یا اس وقت کے وزیرعظم کو نہ ماننے والے وزیرعالہ سے مجھے گادہ ہے کہ صحابق وزیرعالہ شہباز شریف نے بھی آپ کی کافی خدمات کو اپریشیئٹ کیا اور کامیابی کے قائل ہیں تو اس طرح اور بھی کوئی سیاست دان جنہوں نے آپ کی حوصلت ضائعی کی ہو اور جین فیلنٹروپے سے متاثر ہیں پوری دنیا میں آپ جہاں تک سیاست دانوں کا تعلق ہے سب نے الحمدلللہ اپریشیئٹ کیا ہے لیکن محترم شہباز شریف صاحب کا نام لیا ان کے ساتھ مجھے زیادہ کام کرنے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے سپورٹ بھی کرتا ہے مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارے کام کو اکنالج کیا اور اس کام کو تعریف کی اور کس فیلنٹروپسٹ سے متاثر ہے فیلنٹروپسٹ دیکھیں نا فیلنٹروپسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے تو میں تو اس عورت کو کبھی نہیں بھول سکتا جب ہم جو یونیورسٹی بنا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی ای برک بیلڈ ایونیورسٹی ایک ہزار روپے کی ایک اینٹ خریدیں اور ہمارے یونیورسٹی کے فاؤنڈر بن جائیں ہم نے پانچ لاکھ اینٹیں بیچنی تھی ایک ایک ہزار روپے کی اور پچاس کروڑ پہ کٹھے کرنے تھے تو ہم آپ کے پاس آئے آپ نے کہا میں دس اینٹیں خریدتا ہوں آپ نے کہا میں بیس خریدتا ہوں کسی نے کہا میں سو خریدتا ہوں اس طرح سے پیسے جمع ہو رہے تھے this is all فلانتھروپی ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں بہت غریب ہوں میرے پاس ایک ہزار روپے نہیں ہے کہ میں تمہاری یونیورسٹی کے لیے آپ کی اس یونیورسٹی کے لیے ایک اینٹ خرید سکوں میری جیب میں صرف پانچ سو روپے ہیں تو کیا میں آدھی اینٹ خرید سکتا ہوں تو مجھے اس سے بڑا فلانتھروپش اور کوئی دکھائیں پانچ سو روپے اور وہ پانچ سو کے پانچ سو یہ اللہ کی راہ میں دے دے یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بالکل وہی بات یہ وہی عورت ہے جو سود کی اٹی لے کے یوسف کو خریدنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میں اب رقم بھی نہیں بتا سکتا اور ان کا جذبہ بھی نہیں بتا سکتا ان کا نام بھی نہیں بتا سکتا ساری عمر جو کمایا وہ دے دیا مطلب ہے ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ایسے کئی لوگ اور بھی ہیں پیشن ہمینیٹی مطلب ہے کسی نے ان سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہے انہوں نے کہا میرے ستر ہزار بچے ہیں اس لیے کہ میں نے ستر ہزار بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے ان کو پڑھایا لکھایا ان کو کسی مقام پر پچھایا اب ہاو کنیو کمپیر سمپڑی ویڈ دس مین تو ایسے سر بہت سے لوگ ہیں کچھ پردہ نشین بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نام بتایا کرو تو بہرحال اس ملک میں بھی لیکن مجھے ابھی بھی اتمنان نہیں ہے کہ اس ملک کے میں اتنے بل گیٹس نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے اب بل گیٹ کیا ہے جی 90% of his wealth he has donated کوئی دھونے نا مثال پاکستان میں جیسے نے 90% wealth اپنی خدا کی راہ میں دے دیو جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی رائٹنگز کی اور آپ کی نالج کی جس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ بہترین آپ کی جی نالج ہے وہ ہے اور آپ مختلف انداز سے سوچتے اس زمانے سے جب آپ نے کہا کہ لیفٹس اور رائٹس کا ایک زمانہ تھا تو یہ بتائیں کہ آپ کی تحریریں جو ہیں وہ اتنی منجوئی کیسے ہیں اور آپ نے اپنی آٹو بائی گرافی میں اپریل کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی ہمارے سے شیئر کیجئے یہ کہانی کیا ہے ماضی کی طرف آپ چلے گئے بل آپ کی جو بات ہے کہ لکھنے پڑھنے کا شوق جو ہے نا یہ بچپن سے مجھے استاد نے کاغذ بھی تھمایا اور سرکنڈے کی کلم بھی تھمای اور تختی بھی دی اور گاچنی بھی دی اور روشنائی بھی دی اور کہا لکھو تو وہاں سے لکھنے کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد یہ بڑھتا گیا پھر میں نے کہا آپ کو بتایا کہ گورمنٹ کالیج پہنچ گئے وہاں پر اور زیادہ اس میں وضائش ہوئی پھر میڈیکل کالیج پہنچ گئے وہاں پر بھی میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پڑھنے کا سلسلہ جو میں نے عدیب بتائے شاعر بتائے کوئی ایسی کتاب ادھر سے مل گئی ادھر سے مل گئی ساری پڑھیں سیاسیات کے بارے میں پڑھیں خلصفے کے بارے میں پڑھیں پھر ایک بڑا خوبصورت لسالہ ہوتا تھا آپ کو شاید پتہ نہیں یاد ہو کے نہیں سبرنگ اس کا نام تھا تو وہ ایک انتہائی خوبصورت اور تخلیقی عدب اس میں ہوتا تھا تو اس طرح عدب لطیف بنون اس طرح بہت سارے تو یہ لکھنے کا شوق بھی اسی وقت پیدا ہوا تو میں نے پھر بہت لکھا اور بہت پھاڑا لکھنے کے بعد وہ میار پہ نہیں اترا پھر لکھا پھر لکھا پھر لکھا پھر لکھا تو اب میار کا تعین اب خود کرتے تھے خود احتسابی سے بڑا احتساب تو کوئی نہیں ہے نا تو نو کتابیں میں نے لکھی ہیں الحمدللہ اور اس میں سے تین چار کتابیں تو میں عقوبت کا سفر ہے چار آدمی ہے معلوم مسلی ہے یہ تو آپ یقینا پڑھیں آپ کو لکھنا جو ہے نا میرے لیے ایک کتارسس بھی ہے میں سبو اللہ سبو لکھتا ہوں اور جب میں تھک جاتا ہوں تو میں لکھتا ہوں میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو لکھتے ہوئے مجھے میں نے کتاب لکھی اس کا نام ہے گوتم کے دیس میں تو وہ میں نے ایبسلوٹ جسے کہتے ہیں آئیزولیشن میں لکھی میں نے ایک اپنی خیالی دنیا تخلیقی اس میں مختلف کردار ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں میں اس زمانے میں چلا گیا جب گوتم تھا میرے انہیں سوچا کہ گوتم بودھ ہوتا تو میرا اسے کیا ڈالگ ہوتا کیا انگیجمنٹ ہوتی کیا گفتگو ہوتی تو پھر آپ جب موجودہ جسی کہتے ہیں نا کہ اس اثر روان سے ہٹ کے اس ماحول میں چلے جائیں جس میں پھر آپ کچھ کردار تشکیل دیں پھر ان سے ان کے انداز میں گفتگو کریں آپ دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس اہد کی اثری حقائق کیا ہیں اس کی سیاست اس اہد کی کیا ہے اس کی معیشت کیا ہے اس کا سماج کیسا ہے اس کے لوگ کیسے ہیں یہ چیزیں آپ کو تاریخ سے ملتی ہیں تو تاریخ پڑھ کر پھر آپ ماضی میں جب جاتے ہیں تو پھر آپ کچھ کردار تخلی کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ رات دن گزارتے ہیں تو ان دنوں میں میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں بالکل کٹ آف ہو گیا تھا اپنے اردگرد سے اور میرے نزدیک اردگرد مات مامبود تھا آنندہ تھا اس کا جو سب سے فیورٹ شاگرد تھا اور اس کے چیلے تھے اور وہ گروہ تھا اور وہ ان کو درشن دیتا تھا وہ ان کو میں سنتا تھا اور پھر میں پوچھتا تھا تو مرد اب آپ کو اس محول میں جب جائیں گے تاولہ کاسمی صاحب نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کہی ایک بڑا خوبصورت نوول ہے قراطل این ہیدر کا آخر شب کے ہمسفر تو انہوں نے کہا کہ یہ آخر شب کے ہمسفر ایک جادو نگری ہے تو شخص بھی اس میں جاتا ہے وہ خود بھی جا کے پتھر کا ایک بت بن جاتا ہے تو آپ کو ایک سما ایک منظر کریئٹ کرنا پڑتا ہے اپریل کی بات ہوئی تھی کیونکہ ہماری زندگی میں جب بھی آیا اپریل فول ہی ہے تو وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائی دیکھیں اپریل جو ہے نا اب ہم آپ کو تو میں امریکہ میں جب گیا نا تو میں نے وہاں پر پبلک ایڈنسٹریشن انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ کی ڈیگری پر سو کرنا شروع کر دی ایک کورس تھا وہاں پہ تو اس کورس میں امریکن ہسٹری پڑھاتے تھے تو میں نے کہا یہ مجھے کورس پڑھنا چاہیے تو میں امریکن ہسٹری جاننا چاہوں گا ایک تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کورس میں اس کلاس میں امریکن ہسٹری پڑھائی جاتی تھی اور میں امریکن ہسٹری پڑھنا چاہتا تھا دوسری وجہ جائے تھی کہ وہاں پر اس کورس میں اپریل پڑھتی تھی تو میں نے اپریل کو دیکھا وہ اس کلاس میں جا رہی ہے تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اس کلاس میں جانا چاہیے تو یوں میں اس کلاس میں داخل ہو گئے اپریل کی وجہ سے اور ہسٹری کو جاننے کی وجہ سے تو اپریل جو ہے نا پڑھے نا کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ایک شخص میری ذات بنا اور پھر پوری کائنات بنا ایک شخص بعض وقت آپ کو پوری کائنات نظر آتا ہے مطلب ایک شخص کون ہوتا ہے اس کی خوبصورتی نہیں ہوتی صرف اس کی ظاہری حسن و جمال نہیں ہوتا ہاو ہی کنڈکٹس ہمسیل فر ہر سیل اس کی گفتگو اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا دیکھنا میری نزدیک جو حسن کا میار ہے نا زہانت ہونی چاہیے پھر عصمت اور کردار ہونا چاہیے پھر حسن زوک ہونا چاہیے پھر جسے کہتے ہیں نا کہ مصبت سوچ ہونی چاہیے اور کوئی جسے کہتے ہیں نا حصے لطافت بھی ہونی چاہیے تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور پھر اس کا ساتھ ظاہرہ کمپیشن بھی ایک بہت اہم چیز ہے اور ظاہری حسن کو کس درچے پر رکھتے ہیں نہیں یہ ساری چیزیں ظاہری حسن جو ہے نا وہ بھی دراصل باطنی حسن کی ہی نمائندگی ہے آپ کا اگر اندر سے آپ خوبصورت نہیں ہے تو باہر سے آپ کا جو حسن ہے وہ چند دنوں میں پھیکا پڑ جائے گا آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے اچھا یہ بڑا فٹ رکھا ہوا آپ نے خود کو اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ آپ لاوری ہیں میں فیصل آبادی ہوں فیصل آباد سے میں لاہور آیا اور پھر ایک خوبصورت سا شیر آپ کو سناب میں فیصل آباد سے لاہور آ گیا وہ ایک شیر پچھلے دنوں پڑھا تو وہ کچھ یوں ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا میں اس لئے لاہور نہیں آیا بھرہا لاہور نے ویسے مجھے کھینچ لیا یہاں پر آیا کیونکہ لاہور آنے کے بعد واپس جانا تقریباً ناممکن ناممکن ہو جاتا شہر لاہور تیری گلیاں دائم آباد تیری گلیوں کی فضا کھینچ کے لائی پچھکو لاہور تو پھر لاہور ہے نا وہ کون سی مکنہ تیسیت تھی لاہور میں شروع میں کن چیزوں نے اٹریکٹ کیا میں نے بتایا نا کہ لاہور میں گورمنٹ کالج ہے گورمنٹ کالج میں ایک دنیا ہے پھر لاہور گورمنٹ کالج سے باہر نکلیں تو آپ دیکھیں وہاں پر آپ کا میوزیم ہے وہاں پر آپ کی پرانی شاہی قلعہ ہے پھر آپ یہاں پر صوفیوں کا مسکن ہیں یہاں پر شائروں کی نگری ہے یہاں پر میلے ٹھیلے ہیں یہاں پر پہلوان اپنی زور آزمائی کرتے ہیں ہر طرح کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو لاہور میں آپ کو نظر نہیں آتا کھانا ہے کھانا تو خیر میں سب سے آخر میں رکھوں گا لیکن بہرحال کھیل ہے کھانا ہے مزہ ہے اور محبت ہے عیسار ہے اس شہر میں تاریخ ہے اس شہر میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوتی ہے اس شہر میں داتا صاحب نے آ کر کلمہ توحید ایک ہزار سال پہلے سنایا تو لاہور تو تہذیب ثقافت شائری زندگی سیاست کا گھڑ ہے یہاں پر مطلب ہے جو لوگ وزڈم ہے جو یہاں پر لوگوں میں بہت گہری فہم و فراست کے مالک ہیں یہ لوگ تو لاہور لاہور کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں اور جب ٹریول کرتے ہیں تو خود بھی کوکنگ کرتے ہیں کبھی اتفاق ہوا کبھی خود کوکنگ کا تو میرا اتفاق نہیں ہوا میں مجھے اچھی لگتی ہے یہ شو ہوا میری بیگم بڑی کامیابی سے نبھا رہی ہیں تو کھانے کو مجھے یہ اچھا لگتا ہے بریانی شہینی اور پلاو اور باقی بیگم سے کون کون سے کھانوں کی فرمائش کرتے ہیں آپ وہ جو بنا دیں ان کے ہاتھ میں بڑی کبھی کوئی فرمائش نہیں فرمائش یہی کہ جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں یہ شو تو بابی کو دکھانے والا ہے کون سے کھانے والا ہے ان کے لئے میں نے کوئی کھانا تو نہیں بنایا بات کے لیکن کوئی گفت لے کر آئے ہو گفت دی ہو گفت اب میں کیا گفت ان کو دوں گا میں جو کچھ کماتا ہوں ان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں آپ بڑے خوش لے باس ہیں اور یہ جو ہے ڈریسنگ اور جو ہے اس کی سیلیکشن یہ خود کرتے ہیں اس میں بھابی کا کوئی رول ہوتا ہے نہیں نہیں کپڑے شپڑے پہلے بہت شوق ہوتا تھا اب نہیں ہیں لیکن بہرحال میرے کپڑوں کے انتخاب نے میں بھی میرے جو بیگم ہیں انہی کا ذوق جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوتا ہے